مغربی کنارے میں اسرائیلی جاریت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو رہے تازہ واقعات کے دوران کبز کم سنتیس فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی تلات ہے فلسطینی طبی ماہرین اور اینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا کہ مغربی کنارے کے شہر نوبلس میں اسرائیلی فوجوں کے ساتھ تصادم آریاں کے دوران پینتیس سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے فلسطینی حلال احمر سوسائٹی نے ایک پیان میں کہا کہ زخمیوں میں اسے تین کو زندہ گولہ بارود اور نوکر ربر کی گولیاں لگی جبکہ دیگر جمعہ کوئی اسرائیلی فوجوں کی طرف سے پارنگ کی گئی آسو گیس میں سانس لینے سے متاثر ہو گئے ہیں فلسطینی اینی شاہدین نے بتایا کہ بستی مخالق مظاہرین اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان نوبلش شہر کے جنوب اور مشرق میں بیتا اور بیت دجان کے گاؤں اور قخیلہ شہر کے مشرق میں کفرخدوم گاؤں میں شدید تصادم ہوئے انہوں نے بتایا کہ مظاہرین نے ٹائر جلائے اور گاؤں کے اطراف میں تیونات اسرائیلی فوجوں پر پتھراؤ بھی کیا کیا ہے کفرخدوم گاؤں میں عوامی مظاہمت کارڈینیٹر مراد اشتوی نے زنہوا کو بتایا کہ اسرائیلی فوجوں نے ان کے گاؤں کے خلاف اقتامات کو مسترد کرتے ہوئے فلسطینی مظاہرین پر حملہ کر کے ربر کی گولیوں آسو گیس اور سوتی بموں کا استعمال کیا ہے اسرائیلی حکام نے اب تک ان واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے